اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا ٹھیک ہیں آج کا ویلوگ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج میں ویلوگ میں اپلوڈ کر رہا ہوں میرے کچھ بہت خوبصورت یادیں یعنی کہ میرے برڈے کا ویلوگ ہے یہ تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست برڈے ہوئی تھی ہی صبح صبح کا ٹائم ہے نماز کے بعد کا اور میں اپنے لئے بنا رہا ہوں دلیا تو دلیا بہت ہی زبردست میر ہے آپ بھی لازمی اپنے خوراک پہیں اپنے اس میں لازمی یعنی کس سے شامل کریں اور صبح ناشتے میں تو بہت ہی زبردست لگتا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں پرفیکٹ جس میں کہتے ہیں ایک خوراک وہ آئیے اور ساتھ ساتھ کوا بھی لازمی پیئیں صبح فرس ٹائم مارننگ میں میں ادرک والا کوا پی رہا ہوں آپ کو جو اچھا لگتا ہے جو آئین والا سنف والا آپ لازمی اپنی یعنی کہ ایک دن میں ایک بار دو بار اور لازمی کوا پیئیں تو یہ آپ کے لئے بیسٹ ہے اور اس سے گلاوی خراب نہیں ہوتا زکام بھی نہیں ہوتا سردیوں میں اور آپ مکمل انشاءاللہ فٹ رہتے ہیں تو یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور اب میں تقریباً آٹھ بچ گئے ہیں اور یہاں پہ بنا رہے ہیں ناشتہ ناشتہ میں بنا رہا ہوں آملیٹ آملیٹ کا وہی طریقہ ہے جو سب بلگر میں ہم بناتے ہیں سبزیاں وغیرہ علو میں نے اس میں بائل ڈال دیئے تھے تو بہت ہی مزے کا بنا تھا یہاں پہ میں بریڈ لے رہا ہوں لیکن میں نہیں میں اینڈا پراتھا کھوں گا یہ بریڈ میں امی جان کے لئے بنا رہا ہوں یعنی کہ سے دیکھ رہا ہوں ان کی طبیہ ٹھیک نہیں ہے ان کے لئے تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے ویلدان کو سائے ان کے سر پر قائم دائم رکھے اور ان کو صحیح دیکھا مراج اللہ تعالیٰ فرمائے آمین آپ بھی اپنی پیرنٹس کا بلکل کیا رکھا کریں کیونکہ ان کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اور سب کچھ ان کے دم سے ہی ہے ساری رون کے گھر میں ان کے دم سے ہی ہے اور میں کہتا ہوں کہ جیسے آپ ایک ماں کو پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اسی طرح اپنے باپ سے بھی اسی طرح ہاں ہی محبت اور پیار کریں ان کو بھی وہی حق دیں جو آپ اپنی ماں کو دیتے ہیں کیونکہ باپ کرنے کے بعد ہی شاید مجھے فیل ہوا ہے کہ بڑا ہی مشکل محلہ ہوتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ سروائیو کرنا اور ایک باپ جس طرح کماتا ہے اپنی اولاد کو حق حلال کی روزی کھلاتا ہے تو بڑا ہی مشکل ہوتا ہے تو ایک باپ کو بھی پورے سے پورا حق دیں ان کا اور وہی عزت اور پیار محبت دیں یہاں پہ میں دکان پہ آگیا ہوں یہاں پہ بس ہمارا کام شروع ہو گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سلاح بہت خوبصورت بنی ہوئی تھی ابو جان اور میں آپ مل کے سیٹنگ کر رہے ہیں صفائیاں کر رہے ہیں یہاں پہ جو میں آپ کو مشورہ دوں گا جو فلیکس ہے نا پینفلیکس یہ لازمی اپنے گھار پہ لگوائیں اگر آپ کا پینٹ سیم ہے دیواروں میں تو یہ لگوائیں اور بے فکر ہو جائیں یہ بہت زیادہ کمفیٹیبل رہتی ہے اور اچھی رہتی ہے جیسے گندی ہو آپ اسے صاحب بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ پینٹ وغیرہ سے آپ کی بلکمل طور پر جان چھوک جائے گی اور یہ خوبصورت بھی لگتی ہے دیکھیں ہاں پہ ہم نے بہت بہت زائننگ کی ہے اب وہ میرے ساتھ ہیں ما شاء اللہ اللہ پاک ان کو صحت دین کا سایہ میرے سر پہ ہمیشہ قائم دائم رکھے تو وہ کہتے ہیں نا کہ باپ زندہ ہو تو کانٹا بھی نہیں چھپتا تو بالکل ہینڈر پرسنٹ کہتے ہیں بس یہاں پہ ہمارا پارٹی شروع ہو گیا ہے اور گیسٹ آنا شروع ہو گیا اسے ہم نے سٹارٹنگ میں دیا ہے آلو بخارے کی چپنی اور چنے چاٹ جو بہت ہی مزددار بنی تھی ما شاء اللہ نابیہ فبیہ بہت خوش باش اور بہت ہی یعنی کے انرجی ان کی آئی لیول کی تھی یہاں پہ پہ ہم نے کہا ہے چلے کے ایک رکھیں اور گفت دینے شروع کریں سب سے پہلے میں نے ان کو چیرز دی ہیں جو ان کی نیڈ بھی تھی تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی پارٹی میں یا کہیں بھی جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کی نیڈ دیکھیں کہ ان کی ضرورت کیا ہے تو اس کے مطابق ہی ان کو گفت دیں تو وہ زیادہ اچھا رہت ہے ایک تو ان کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے اور گفت بھی ہو جاتا ہے تو ماشاء اللہ یہاں پہ نابیہ فبیہ سارے کزنز وغیرہ آئے ہوئے تھے اور بہت ہی ان دونوں نے انجوائی کیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا کچھ ہم نے ایفرٹس کی تھی ان کے لیے برڈے پارٹی کی وہ سارے پیسے حصول ہو گئے تھے ان کی خوشی دیدنی تھی اور جب ان کو گفت وغیرہ مل رہے تھے تو ان کی بہت زیادہ خوش تھی ماشاء اللہ اللہ ان کو نظر بل سے بچائے اور سب کی بیٹیوں کے بینوں کے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نصیب اچھے کرے ان کو اپنے گھر میں خوش و خورم رکھے یہاں پہ ابو جان بھی ان کو پیار کر رہے ہیں اور گفت دے رہے ہیں تو بر ہی یہ دونوں خوش تھی اور جیسے جیسے گفت آ رہے ہیں خوش ہو رہی ہیں ان کے نانا بو وغیرہ سب آئے تھے اور ہم نے بہت انجوائی کیا تھا میں یہاں پہ ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی فیملی میمبرز کا جو آئے اور ہمارے دن کو خاص خاص بنایا انہوں نے تو بہت بہت شکریہ ان سب کا وہ کسی نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ مرد اور عورت میں ایک چیز کا ہوتا ہے کامل ہوتی ہے کہ عورت سب سے زیادہ پیار اپنے باپ سے کرتی ہے اور مرد سب سے زیادہ پیار جو اپنی بیٹیوں سے کرتا ہے تو ایسے ہی ہے بالکل بات جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں بھی فتم ہو جاتی ہے یعنی کہ مقصد بیٹی ہی ہوتا ہے تو بیٹیوں کی خوشیوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ بہت کچھ کریں کیونکہ آگے گھر جا کے انہیں کیا ہوتا ہے کیا آنی اور نن کے نصیب کیا ہے وہ آپ کو نہیں پتا لیکن جو خوشیاں آپ ان کو دے سکتے ہیں وہ لازمی دیں یہاں پہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جب یہ بڑی ہو جائیں اور دیکھیں کہ ہم نے ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی کس طرح سے سیلیبریٹ کی ہیں بس جی ساتھ ساتھ پارٹی چلی اور ساتھ سکھانا چل رہا تھا یہ ہم نے بریانی بنائی تھی جو بہت مزے کی بنی تھی اور گاجر حلوہ تھا ساتھ میں سویڈش کے طور پر تو سب ہمارے جو میمان ان کو بہت زندہ ایت ہیں ان سب کی ریسپیز میرے چینل پر موجود ہیں آپ لازمی دیکھا کریں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کیا کریں کیونکہ آپ کے وجہ سے ہی ہمارا چینل چلتا ہے اور ہمیں اس کا بڑا انتظار ہوتا ہے آپ کے میسیجز کا تو اسی لئے ہم یہ ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں تاکہ آپ لوگ دیکھیں اور یہاں پہ میں نے کہا کہ بھی آپ سے شیئر کروں بھجی یہاں پہ اس ٹیم جو شورو غل تھا وہ بہت ہی مزے کا تھا سب بچے بہت زیادہ شورو اور اکسکرائی تھے ہم نے کہا چلے پہلے کیک کٹ لیں یہاں پہ ہم نے کیک کٹا اور یہ پھر آئین میں ہم نے کہا دیا اور یہ دیکھیں دل تھام کے کے برطن کتنے زیادہ اکٹھے تھے علاقے میں ساتھ ساتھ جو عاشق رواتا رہا ہوں لڑکوں سے لیکن پھر برطن بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے تھے جو میں اگر اپنے لائف پارٹنر کا ناز ہی کر کروں تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ زیادتی ہوگی انہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے اور ساتھ دیتی رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خورم رکھے اور یہ سب کچھ ان کے بغیر نامکمل تھا یعنی کہ اتنا کچھ ہم نے جو رینج کیا تھا یہ سب کچھ ان کے ساتھ کی وجہ سے ہی ہوا ہے ممکن تو میں کہتا ہوں کہ اگر لائف پارٹنر اچھا ہو تو پھر اس دنگی آسان ہو جاتی ہے یہاں پہ پھر ہم نے جو ریٹرن گفٹ سے وہ دینے تھے بچوں کو انابیا اپنے کزنس وغیرہ کو دے ری ہے ریٹرن گفٹ اور میں کہتا ہوں کہ یہ ایک آئیڈیا تھا جو ہم نے کیا ہے آپ بھی کریں اس میں بچے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ مل گیا ہے اور بچے کر جا کے دب کاتے ہیں اس میں ہم نے سویٹس وغیرہ اور بسکٹس وغیرہ جو بچے کر جائے خوش ہو جائیں چھوٹے چھوٹے ٹوائس تھے تو یہاں پہ جن بچوں کو ریٹرن گفٹ میٹھے تھے بچے بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے کہ چلیں ہمیں بھی گفٹ مل گئے ہیں یہ ایک آئیڈیا ہے جو آپ بھی اپنی پارٹیز وغیرہ میں یا برڈے میں آپ بھی اس کو کر سکتے ہیں بس پھر گھار چلے گئے اور گھار جا کے نابیا اور فبیاں نکال نہیں ہم نے نہیں سونا جب تک ہم گفٹ اوپن نہیں کریں گے اور اب رات کے بارہ سوڑے بارہ بچے تھے لیکن یہ دونوں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی گفٹ کو لے کے کام بھی بیٹھ گئے کے چلیں برڈے تو آخر کارین کی ہی ہے اور جب یہ خوش ہے تو پھر ہم کیا کریں اور ہم نے ہاں پہ گفٹ اوپن کر دیا ماشاء اللہ سب نے بہت ہی صبردست گفٹ دیا تھے ان کو بہت زیادہ پسند آئے اور میں تھنکس کرنا چاہوں گا پھر ایک دفعہ اپنی فیملی کو اپنے ریلٹیفز کو جو آئے اور انہوں نے اتنے خوبصورت گفٹ دیئے میری خوشی میں وہ شامل ہوئے تو میں کہتا ہوں کہ چار چاند لگا دیئے انہوں نے تو بہت بہت شکریہ ان سب کا جو میرے سسٹرز وغیرہ میرے بھائی میرے جو ریلٹیفز ہیں وہ آئے یہاں پہ دونوں بہت زیادہ ایکسائٹی تھے جیسے ہی کوئی گفٹ اوپن کرتی ہیں یہ بہت زیادہ شور مچھاتی تھی اور خوش ہوتی تھی یہاں ان کے مامو چان نے بھی سعید مامو لکھا ہے اور یہ دیکھیں ان کے ٹوائز اور یہ وہ بس دونوں شروع ہوئی بھی تھی کوئی ان کو ہوش نہیں تھا کوئی خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں لیکن بس جیسے ہی کوئی گفٹ اوپن کرتا تھا بہت شور مچھاتی اور ان کو دیکھیں ہم بھی بہت خوش ہو رہے تھے کہ دونوں کتنی ایکسائٹیڈ ہو رہی ہیں سکول بیگز شوز وغیرہ کینڈیز جہنے کہ جو ان کی نیٹ تھی میں حال سے سب کچھ ان کو مل گیا تھا اور ان کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے ان کو خوش دیکھ کے ہی ہم خوش ہیں بس اب میں کہتا ہوں کہ آپ بھی گھر پہ چھوٹی موٹی ایسی پارٹیز وغیرہ کر لیا کریں اور اسی بہانے سب بہن بھائی کٹھے بھی ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر جب آپ کے پیرنٹس زندہ ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کچھ نہ کوئی بہان نہ کوئی نہ کوئی موقع ڈھونسے رہا کریں کہ سب اکٹھے ہوں تاکہ ان کے چہرے پر جو خوشی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے وہ کوئی چیز سے کسی پیسے سے آپ نہیں گھر سکتے جو ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں تو سب کچھ انہی کے لئے تھا تاکہ امی ابو خوش ہو جائیں بہن بھائیوں کو دیکھ کر اور سب کوئی کٹھا دیکھ کر وہ خوش ہو جاتے ہیں بھائی اللہ پاک سب کے والدین کو سب کے بہن بھائیوں کو سب کو صحت دیکھا مراجدات آتر حرمائی ان کے والدان کو صحت دے اور ان کو خوشیاں دکھائیں ساری کے ساری آمین سم آمین وہ کہتے ہیں نا کہ نیت صاف اور منزل آسان تو بلکل ٹھیک ٹھیک جس نے بھی کہا ہے نا بہت ٹھیک کا ہے تو اپنی نیت کو اپنی ارادوں کو پاک صاف رکھیں اور انشاءاللہ دیکھیں کہ پھر کس طرح سے ہر چیز کا ہر چیز ہر کام آپ کا بگڑا ہوا بھی سمر جاتا ہے تو اپنی میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو آپ ٹھیک کریں اپنے اندر سے ٹھیک رکھیں تو سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ کس نے یہ کیا کس نے وہ کیا جیسے نہیں ہوتا جیسے ہی انسان ہوتا ہے ویسے ہی سب کچھ ہوتا چلا جاتا ہے اپنے آپ ٹھیک ہوگا تو آگے سے بھی سب ٹھیک ہوتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ ایک در باند ہوتے ہیں تو سو در کھل جاتے ہیں یہ میں نے اپنی لائف میں عزم آیا ہے میں نے زندگی میں عزم آیا ہے یہ کبھی بھی اللہ پاک وہ در باند نہیں کرتے جب تک کہ سو در نہ کھول دیں تو اللہ تعالیٰ پر پکا اپنا ایمان رکھیں موسیقی